بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی زدن علمہ دیر سٹورنٹس آج بات کرتے ہیں ٹائپ ون مسلس فائبر اور ٹائپ ٹو پہ ٹائپ ون مسلس فائبر کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کدھی کبار جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو بوڑ جائے تھک جاتے ہیں اور سم ٹائم کچھ کام سے ہم تھکتے ہی لیے یہ دونوں ڈیفرنس یا یہ فنکشن میں جو چینج ہے یہ کیوں ہے اس پہ آج بات کر رہے ہیں جب ایک بندہ جاغنگ کرتا ہے گیم کھیلتا ہے یا کوئی اور رننگ کرتا ہے تو کچھ لمحے بعد وہ تھک جاتا ہے اور جب ایک بندہ کلاس لیتا ہے یا کھڑا ہے یا جو ہے سیٹنگ پوزیشن میں وہ تھکتا نہیں ہے ٹھیک ہے حالانکہ دونوں وقتوں میں مسلس جو ہیں ان وال ہیں اگر بندہ کھڑا ہے تو بھی کچھ مسلس جو ہیں ایکٹیب ہیں اور اگر کوئی بندہ گیم کرتا ہے تو بھی کچھ مسلس ایکٹیب ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہی فرق آج جانیں گے پہلے بات کرتا ہے ٹائپ ون پہ ٹائپ ون ٹائپ ون کو سلو فائیبر سپی کے دیں ٹھیک ہے سلو فائیبر ہوتے ہیں جو پرولانگ ٹائم کے لیے ایکشن کرتے ہیں لیکن تھکتے نہیں ہیں مطلب سمیں تھکاؤ جلدی نہیں آتی ہے ٹھیک ہے یہ ٹائپ ون فائیبر سپا ہے یہ پوائنٹس کچھ یاد رکھیں ٹائپ ون فائیبر سپیہ ہوتا ہے ٹائپ ون جو ہے یہ شو سلو ٹونک کنٹریکشن ایک بات یاد رکھیں یہ سلو ٹونک کنٹریکشن جو ہے شو کرتا ہے ٹھیک ہے ٹونک کنٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مسل ٹون کا نام سنا ہوگا مسل ٹون یعنی کہ سلو ٹونک کنٹریکشن کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں سسٹینڈ کنٹریکشن آف مسل ٹھیک ہے سسٹینڈ کنٹریکشن یعنی ایک لمبے عرصے کے لیے لمبے وقت کے لیے مسل مکم کھینچا ہو رہتا ہے ایک لمبے ٹائم کے لیے ٹھیک ہے تو مینٹین یہ کیوں کنٹریکشن رہتا ہے لمبے وقت کے لیے کنٹریکشن کیوں رہتا ہے تو مینٹین کنٹنیو کنٹریکشن ٹھیک ہے تاکہ اس میں مسلسل ٹینشن رہے یہ ابھی ہمارا جو نک ہے نک کے جو سٹرنو کلیڈو مسٹائیٹ مسلز ہیں سٹرنو کلیڈو مسٹائیٹ مسلز جو ہیں اب میں بات کرنا ہوں تو کھڑا ہوں تو کافی سارے مسلز سولیس مسلز ہیں اس طرح کے یہ سٹرنو کلیڈو مسٹائیٹ مسلز ہیں یہ کیا ہے یہ بھی ٹینشن میں ہے کانٹریکٹ ہے لیکن تھکتی نہیں ہے بندہ کھڑا رہتا ہے گھنٹھا آدھا گھنٹھا لیکن وہ اس طرح نہیں تھکتا جس طرح وہ جب کوئی گیم کھیلتا ہے تھکتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس میں ٹونک کنٹریکشن ہوتی ہے ایک ٹونک کنٹریکشن ہوتا ہے ایک فیزک کنٹریکشن ہوتا ہے تو یہاں پہ یعنی ٹائپ ون میں ٹونک کنٹریکشن ہوتا ہے سلو ٹونک کنٹریکشن اس میں تھکاوٹ بہت دیر سے آتی ہے اچھا ٹونک کنٹریکشن کا نام جب بھی آپ کے سامنے آئے تو یہ بات رہا دیکھیں سسٹینٹ کانٹریکشن یعنی کہ کانٹریکشن اس میں برقرار رہتا ہے ٹھیک ہے کس لیے مسلس میں کانٹریکشن کس لیے برقرار رہتا ہے تاکہ مینٹین کنٹنیول ٹینشن اس میں مسلسل ٹینشن رہے جو پوشٹرل مسلس ہیں پوشٹرز کے جب بیٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں یہ ایک پوشٹر ہوتا ہے تو پوشٹرل مسلس کس کے ایکزامپل ہیں اوکے سیکنڈ نمبر یہ یاد رکھیں کہ یہ مسلس کلر میں کس طرح دیکھتے ہیں ریڈ این کلر رائز وائے بکاوز آف لارش اماؤنٹ آف مائو مائو گلویبین جو ہے زیادہ ہوتی ہے دیٹس وائے یہ آپ کو ریڈ نظر آتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ مسلس فائبر جو ہے ٹیپ ون مسلس فائبر آر ریج آر ریج مائٹو کونڈریا مائٹو کونڈریا ان اوکسیڈیٹیف انزائنز یعنی کہ اس میں مائٹو کونڈریا بھی زیادہ ہوتا ہے اور آر اوکسیڈیٹ انزائن بھی زیادہ ہے البتہ اس میں ایک چیز کم ہوتی ہے وہ ہے پور فاسٹو گلنسز گلنسز رائٹ دیکھیں دیس فائبر ریچ این مائٹو کونڈریا مائٹو کونڈریا جسے پور ہاؤس آف سنز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سنز کو پاور دیتا ہے انرجی دیتا ہے ٹھیک ہے تو جب ایک مسلس میں مائٹو کونڈریا زیادہ ہے تو مطلب اس میں انرجی زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ کس فارم میں انرجی دیتا ہے مسلس کو ہوگا اوکسیڈیشن 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 انزائم وہ انزائم ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی کیمیکل سبسٹانس کو چینج کرتا ہے with ایڈیشن اوکسیجن یعنی اوکسیڈ کے ساتھ یہ کسی بھی کیمیکل سبسٹانس کو چینج کرتا ہے ٹھیک ہے انرجی پروڈکشن میں یہ ہی بیٹ پور پاسپور یعنی اس میں پاسپور لیسز جو ہے وہ پور ہے پاسپور گروپ کا جو ایڈیشن ہوتا ہے یہ ایک انزائم ہے جو آپ کے باڈی میں ٹائپ ٹو مسل فائبر میں پاسپور گروپ کو کیا کرتا ہے ایڈیشن آف پاسپور گروپ کٹا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ ٹائپ اون میں بہت کم ہے اربطہ ٹائپ ٹو میں فاسپور لیسز زیادہ ہے اور میٹو خوندرے اور اوچیویوٹی انزائم کم ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک تیسری بات یاد رکھیں کہ یہ ٹائپ اون مسل فائبر جو ہے یہ ہائیلی ریزیسٹن ٹو فٹیگ ہوتا ہے فٹیگ تھکاوٹ ہو گئتے ہیں یعنی کہ مسل میں یا باڈی میں تھکاوٹ نہیں آتی کون سی باڈی میں جہاں پہ ٹائپ اون مسل ایکٹیف ہیں جس مسل میں ٹائپ اون فائبر کام کر رہے ہیں تو وہ مسل تھکتے نہیں ہیں اس میں فٹیگ نہیں آتی ٹھیک کیوں بکاوز آف ایروبک میٹابولزم ایروبک نام آپ نے سنا ہے chemical reaction which need oxygen ٹھیک presence of oxygen میں جو میٹابولزم ہوتی ہے اسے ایروبک کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ اسی وجہ سے for long time action perform کرتا ہے مطلب اس میں تھکاؤٹ نہیں اتنی لیکھیں because of well dure میٹابولزم اس میں ایروبک میٹابولزم کو جیسے تھکاؤٹ نہیں آتی slow fibrous highly resistant two fatig right fatig تھکاؤٹ ہوتی fatig okay guys یہ type 1 کے بارے میں تھا ایک مت را پھر سنیں type 1 کو slow fibrous بھی کھتے ہیں یہ show کرتا ہے slow tonic contraction یعنی کہ اس میں slowly contraction ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں تھکاؤٹ جلدی نہیں آتی اگر کوئی tonic contraction کے بارے پوچھیں تو یہ بتائیں کہ tonic contraction sustained contraction ہوتا ہے sustained for long time کے لیے یہ contract ہوتا ہے مسلس میں to maintain continual tension تاکہ مسلسل مسلس میں tension رہے ٹھیک یہ پوشٹرز کے جتنے مسلس ہیں سولیس مسل ہیں یہ جو کاف مسلس ہیں اس طرح یہ نیک مسلس ہیں یہ جب ہم سٹینڈ ہے کسی پوشٹرز میں یہ اکٹیو رہتے لیکن اس میں تھکاؤ جلی نہیں آتی یہ مسلس فائبر جو ہے ریٹ ان کلر ہوتا ہے اس میں مائیوگلو بھی زیادہ ہوتا ہے تو یہ ریٹ نظر آتا ہے ریچ ان مائیٹو کونڈریا یعنی کہ مائیٹو کونڈریا بھی اس میں جارہ ہے تو اس کو پھر اینرڈی بھی جارہ ملے گی ان اکسیڈیٹیف ان سائم اس میں اکسیڈیشن بھی جارہ ہوتی ہے پھور پاسفوری لیش ریٹ بکا آف ریل ڈیو ویل ایرودی میٹابولیزم سلو فائبر آر ہائیلی ریزی تیو فٹی اس میں ویل ایرودی کیا ہے میٹابولیزم ہوتا ہے یعنی کہ پریزنس آف آکسیڈینس میں میٹابولیزم ہوتی ہے تو دیٹس وائی یہ ہائیلی ریزیسٹنٹ ہوتا ہے فٹی کو یعنی اس میں تھکاوٹ فٹی تھکاوٹ ہو کہتے ہیں یعنی اس میں تھکاوٹ جلدی نہیں آتی